میں ایک بات حکم کریں اس کی ایسے اس طرح کے سلوگنز کی کیوں ضرورت پڑتی ہے چلیں ٹھیک ہے جلسہ مجمع وہاں پر ہو لیکن میاں جاویز لطیف صاحب کچھ فرما رہے ہیں اس کیس کو سنیے گا وہ نعرے لگا رہے ہیں اور یہ بار بار کیوں زور دے رہے ہیں کہ صرف نواز شریف صرف نواز شریف آپ اعلان کر رہے ہو نواز شریف سن کر چند حفتوں میں پاکستان آنے کا اعلان کروائی ہوگی پھر شہو پریو کسی مسلم لیگ کی کال کا انتظار نہ کرنا کیونکہ مسلم لیگ میں میرے جیسے کمزور لوگ دل کے ہیں پاکستانی قوم کا موسن آئے گا تو پھر پاکستانی قوم نے اس کا استقبال کرنے پہنچ رہا ہے اب کمزور دل کے کون سے مسلم لیگ کے لوگ ہیں وہ ڈاکس اپ سے پوچھیں گے لیکن اس نعرے کی بھی کیوں ضرورت پڑی بار بار یہ کہنے کی درہا یہ بھی سنی چوتھی دفعہ وزیر اعظم کس کو بنا گئے چوتھی دفعہ وزیر اعظم کون یہ تو جلوت کی باتیں ہیں خلوت میں میں جاویز لطیف صاحب سے جب آپ پوچھے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار صرف ہمارا بندہ ایک ہی ہے میاں نواز شریف اور وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم منانا ہے آپ کی جماعت کے بہت شایف پولیسی ہیں کہ شہباز صاحب پارٹی is behind him he is the party president and he is the candidate ان کو پھر باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ بہاں پار struggle ہے آپ کی جماعت میں سمجھتا ہوں جی کہ خلوت میں شہباز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جلوت میں بھی شہباز شریف صاحب یہی کہتے ہیں لیکن کیونکہ ایک عامرانہ نظام چل رہا ہے اللہ لمبی زندگی اطاع کرے شہزاد اکبر صاحب کو اور چیئرمن نیپ کو جب تک ہیں جب تک وہ جالی مقدمات میں اسی طرح الجھا الجھا کے وہی انہوں نے بھائی نے 1990 کا ذکر کیا ویسے تو یہ تحریک اس سے زیادہ پرانی ہے کہ کبھی کسی کو disqualify کر دو corruption میں کبھی عدالت کو استعمال کر لو کبھی کسی کو بولو 582B لگا دو جو بھی چیزیں مختلف instruments استعمال ہوتے رہیں تو یہ نعرہ تو تب تک زندہ رہے گا جب تک استحصال رہے گا اور یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے technical grounds کے اوپر ان کو knockout کیا ہوا ہے ان کو disqualify کیا ہوا ہے یہ بات ٹھیک ہے مریم صاحبہ کو بھی disqualify کیا ہوا ہے جس کے نتیجے میں جو بات کی تھی عباسی صاحب نے وہ بھی بالکل ٹھیک تھی کہ اگر ان دونوں کو disqualify کیا ہوا ہے تو پارٹی کے ہمارے جو صدر ہیں وہ شباز صاحب ہیں لیکن جلوت یا خلوت آپ شباز صاحبی بھی پوچھیں گے تو وہ یہی بات کریں گے جو جاوید لطیف صاحب نے کیا تو اس میں تو کوئی ابحام نہیں ہے ہماری پارٹی جمہوریت کے اندر بڑی سیدھی سیدھی چیز ہے جی جمہوریت جو ہے نا democracy it's the art of being in someone else's imagination اور جو عوام کی imagination میں ہے جو عوام کے گمان میں ہے جو عوام کے خوابوں میں ہیں وہی leader ہے آپ جو مرضی کر لیں آپ اس کو سزائیں دے دیں آپ پھانسی دے دیں بھٹو صاحب نے سات سال تو اقتدار کے لیے اور پینتیس سال رود کیا ملک کو پھانسی کے بعد بلکہ پچاس سال ستر سے جی جی تو اب آپ دیکھیں کہ ان کا جو اقتدار چالیس سالہ ہے جو ان کی پھانسی کے بعد ہے وہ زیادہ وزنی ہے یا ان کا اقتدار جو پائنس سات سالہ ہے وہ زیادہ وزنی ہے یعنی کہ آپ دونوں جماعتوں کے لیے روک صاحب یہاں پر اس طرح فارق صاحب نے فرمایا کہ عمران خان صاحب is the only person اور پوری جماعت ان کے پھلے اگر یہ آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے تو سر آپ ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں دیکھیں جب تک جب تک عمران خان صاحب ہوں نواز شہباز شریف صاحب ہوں مریم صاحبہ ہوں شہباز شریف صاحب ہوں بلاول بھٹو صاحب ہوں یا بھٹو صاحب ہوں جب تک وہ لوگوں کے گمان میں ہیں انہیں کوئی نہیں مٹا سکتا یہ یہ بات بڑی 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 سیدھی سیدھی سی بات تو وہ جو شروانیاں سلوانا چاہتے ہیں کسی کی ڈھیلی کسی کی تنگ جو ہم نے مزاہ میں بات کی تھی وہ کرتے رہے مگر جز دن جز دن جز دن یہ پچاس روپے کا آٹا سو ہونے کا بوجھ عمران خان نہیں اٹھا سکیں گے جز دن تین سو ساٹھ روپے توڑا جو تھا آٹے کا جو اب سات سو پچاس سات سو سی روپے ہو گیا ہے یہ وزن عمران خان صاحب نہیں اٹھا سکیں گے جز دن گھی کا ڈبا جو ایک سو اٹالیس روپے کا تھا وہ اب کلو جی اب وہ تین سو ساٹھ تین سو اسی روپے کا ہو گیا ہے جب تک مون کی دال چنے کی دال جب تک آٹا چینی رائس یہ وزن جو عمران خان صاحب سے پڑھ رہا ہے نا اس کا یہ نقصان نہیں ہے کہ جو جن چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ڈیل کس سے ہوگی دیل کیا ہوگی اصل بات یہ ہے کہ جز دن ہی آپ کے کیمرامن کی نظروں سے گمان سے ہٹ جائیں گے نا اس دن کو کوئی روائیب نہیں کرسکے گا ٹھیک کوئی کوئی ادارہ روائیب نہیں کرسکے گا بند سر مجھے ایک بات بتایا اس کا مطلب ہے پھر آپ پھر یہ کہنا چھوڑ دے کے ان کے اوپر ہاتھ ہے افران ہے پھر اتمنیز عمران خان صاحب اگر آج بھی حکومت چلا رہے ہیں اور ان کی جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہے اتحادیوں سمیت ابھی انہوں نے آپ کو آؤٹ نمبر کیا بل پاس کرانے میں بھی اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب عوام کی امیجنیشن میں ہیں یہ فارمولا عمران خان صاحب کا عوام کی امیجنیشن میں ہیں یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کا تو موقف یہی ہے ہمارا موقف اس سے مختلف ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو نمبر ایک الیکشن کے ذریعے انہوں نے خود ہی کہا تھا امپائر کی انگلی آپ کو یاد ہوگا وہ تو خود اپنے موں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ الیکشن بلیکشن کا بوجھ کوئی نہیں بڑھنا ہی سر ابھی تو نہیں ہو کہہ رہے نا کہ مجھے اٹھارہ میں کوئی لے کیا ہے he is not accepting you are saying کہ he is selected he is elected he is selected میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام پرانے نارے دیکھیں کہ ان کے ذہن میں گمان میں ہے کیا تو وہ تب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگو امپائر کی انگلی جو شخص اپنے موں سے یہ کہہ رہا ہو اس کے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کے گمان میں کیا ہے اور یہ جو مہنگائی جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ سو فیصد کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہوگئے نہیں اچھا چلیں پہلی بات تو ایک منٹ آپ نے کہا یہ فارغ ہوتے ہیں کہ جس دن بوری رول تو ساٹھ ساٹھ سال جو ہیں ڈکٹیٹرز کرتے رہے ہیں مختلف ممالک میں آپ ایجپٹ میں دیکھ لیں رول کرنے سے کیا ہوتا ہے رول کرنے سے آپ آکے کھڑے ہو جائیں بچ سر ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے فرمایا نا کہ جب پہلے برداشت نہیں کر سکیں گے تو پھر کوئی نے بچا نہیں پائے گا میں اسی طرف آ رہا ہوں مگر اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا میرے بھائی نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ بین الاقوامی ہے دنیا میں دو سو ممالک ہیں دو سو ممالک بین الاقوامی مہنگائی سے متاثر ہوئیں اس کا مطلب ہے پاکستان کا نمبر سوہ ہونا چاہیے تھا یا سترواں ہونا چاہیے تھا یا ساٹھواں ہونا چاہیے تھا مہنگائی میں یہ ایک سو دسمہ ہونا چاہیے تھا یہ ایک سو بیس پاکستان تیسرا سب سے زیادہ جہاں پہ شرع مہنگائی کی بڑی ہے تیسرا ملک ہے تیسرا پاکستان سے زیادہ صرف مہنگائی ایجنٹینہ میں اور ترکی میں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بین الاقوامی مہنگائی ہے یہ کس وجہ سے صرف پاکستان کو پرافت گری ہے اور باقی تمام ممالک سے مابر ہیں دوسری بات جو آپ نے کیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے میں نے آپ کے سامنے پورا قائدہ رکھا ہے اور ابھی آپ چاہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ساڑھے تین سو فیصد بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ساڑھے تین سو فیصد گیس کی قیمت میں اضافہ لوگ یہ بوچ جب نہیں اٹھا پائیں گے جب لوگوں کے بچے بھوکے مریں گے جو ہو رہا ہے میں سڑک پہ جاتا ہوں میں مالی سے پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے چودہ تاریخ کو میری تنخواہ ختم ہوگی وہ کہاں سے کھانا کھائے اور یہ یہاں پہ ایک منی بل کے بعد دوسرے منی بل کے بعد تیسرا منی بل لارہے ہیں لوگوں کے دودھ کے اوپر دہی کے اوپر دوائیوں کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں اب وہ ایک سو باسٹھ ارب کا جو دوائی کا ٹیکس تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک پیسہ قیمت نہیں بڑھے گی تو یہ پچھلے تین دن میں جو عدویہ کی قیمت بڑھی ہے بلڈ پریشر کی اور ہارٹ اٹیک کی اور شگر کی بلکل آپ درست کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگوں کے گمان سے گر رہے ہیں ان کا خیل ختم ہونے کو